امائلوز جو ہے اس میں یہ ایک سٹریچن مولیکیول ہے جس میں الفا 1 to 4 لنکیج ہوتا ہے اب اگر آپ امائلوز کے سٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں کاربن نمبر 1 جو ہے ایک گلوکوز مولیکیول کا وہ لنکڈ ہے تو کاربن نمبر 4 آف تا ادھر مولیکیول ٹھیک ہے تو اس کو ہم الفا 1 to 4 لنکیج کہتے ہیں ٹھیک ہے اور 300 to 500 گلوکوز مولیکیول جو ہیں وہ آپس میں لنک ہوئے بھی ہوتے ہیں امائلوز جو سٹارچ ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ وارٹر سولوبل ہوتا ہے اور آئیوڈین کے ساتھ جب اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ بلو کلر دیتا ہے اس کے بعد ہے امائلو فیکٹنز یہ جو ہے یہ برانسٹ سٹرکچر ہوتا ہے ان کا اور اس میں دو طرح کے لنکیج ہوتے ہیں الفا 1 to 4 اور بیٹا 1 to 6 الفا 1 to 4 تو جو ہے وہ کاربن نمبر 1 یہ والا اور کاربن نمبر 4 اس گلوکوز مولیکیول کا یہ لنکڈ ہے اس کو ہم الفا 1 to 4 کہتے ہیں اور بیٹا جو ہے بیٹا 1 to 6 یہ والا لنکیج ہے کاربن نمبر 1 جو برانسٹ سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کاربن نمبر 1 جو ہے ایک گلوکوز مولیکیول کا کاربن نمبر 6 جو ہے سیکنڈ گلوکوز مولیکیول اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے یہ مین برانچ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے سب برانچ ہے اس کی تھی تو یہ جو ہے امائلو فیکٹنز سٹارچ اس کا جو ہے وہ برانسٹ سٹرکچر ہے اس کے بعد جو ہے ایک امائلو فیکٹن مولیکیول جوتا ہے اس میں 50,000 سے لے کے 5,000,000 لوکوز مولیکیول جوتے ہیں وہ لنکڈ ہوتے ہیں آپس میں اور جو ہے وہ یہ انسولوبل ہوتا ہے وارٹر میں اور ویڈ آئیوڈین یہ پرپل زیلو دیتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ سیلولوز جو ہے یہ ایک سٹرکچرل پولیسیکرائیڈ ہے تو یہ بلانٹ سیلز جو ہے ان کی سیل والز بنانے میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم فائبر یا رفج بھی کہتے ہیں اور ہیومنس جو ہے اس کو ریجسٹ نہیں کر سکتے بیکاوز ہیومنس دو نور ہیومنس انسائم فور ریجسٹنگ سیلولوز ٹھیک ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو بیٹا دی گلوکوز سب یونٹس جو ہیں ان میں بیٹا 1 تو 4 گلائکوسیڈک لینکیج ہوتا ہے ٹھیک ہے کاربن نمبر 1 آن گلوکوز مولیکیول اور کاربن نمبر 4 آن گلوکوز مولیکیول کاربن نمبر 4 آن گلوکوز مولیکیول ٹھیک ہے تو اس میں بیٹا 1 تو 4 گلائکوسیڈک لینکیج ہوتا ہے گلائکوز جو ہے یہ انمال باڈی کے اندر سٹوریج فارم ہے گلوکوز کی اور یہ لیور اور مسل سلس کے اندر سٹور ہوتا ہے اور ٹائنی اماؤنٹس کی جو ہے وہ میٹ سورسس کے اندر بھی پریزنٹ ہوتی ہیں بیکاوز جو ہے یہ جو ہے یہ پلانٹ میں پریزنٹ نہیں ہوتا پلانٹس کے اندر جو ہے گلوکوز کی سٹوریج فارم اس کو انسٹارچ کہتے ہیں اور انمالز میں جو ہے اس کو گلائکوزن کہتے ہیں اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے اندر ایلپا 1 تو 4 گلائکوزیڈک لینکیج اور ایلپا 1 تو 6 گلائکوزیڈک لینکیج جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے بیکاوز ایلپا گلوکوز سلسلٹس ٹھیک ہے لاسٹ پہ ہم کاربو ہائیڈریٹس کا کنسپٹ مپ اب نسکس کر لیتے ہیں the key points that are linked to carbohydrates that you need to remember Carbohydrates جو ہیں ان کو ہم classify کرتے ہیں into monosaccharides, disaccharides, polysaccharides ٹھیک ہے disaccharides is a type of legosaccharides ٹھیک ہے تو monosaccharides جو ہیں وہ glycosidic linkage جو ہیں وہ بنا کے تو disaccharides, legosaccharides یا polysaccharides ٹھیک ہے جو ہیں منوسaccharides کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے glucose, glactose, fructose یہ common examples ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ہم جو ہیں وہ structures جو ہیں fissure projection جو کہ ہے جو straight chain structure ہوتا ہے اس کو ہم fissure projections کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے ml fissure اس نے drop ہی تھی ٹھیک ہے اور cyclic forms جو ہوتی ہیں ان کو ہم harward structures کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم reducing sugars بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں یہ اگر ان کا reaction کسی compound سے حد کرایا جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کو reduce کر دیتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ڈائر سیکرائی جس میں ہمارے پاس مالٹوز اور لیکٹوز کے example آ جاتی ہیں اور ساتھ ہی سکروز بھی ٹھیک ہے اس کے بعد polysaccharides جو ہیں یہ long chain polymers ہیں of glucose ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ different monosaccharides units بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پلانٹس کے اندر اگر ہم صرف یہاں پہ glucose کی بات کریں جس میں ایسے polysaccharides جس میں glucose sub unit سکی ہوں بس ٹھیک ہے ہم homo polysaccharides بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں پلانٹس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہیں amylose, amylopectin اور cellulose amylose اور amylopectin جو ہے یہ these are the two forms of starch جبکہ animals میں جو ہے وہ glycogen ہے storage sugar of glucose ٹھیک ہے اور storage sugar اس میں ہم جو animals میں ہیں اس کو glycogen کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے وہ کی points ہیں that are related to carbohydrates ٹھیک ہے